مہت سارے باتیں ہیں آج جو لنیاترہ ہے یہ کادشی ہے ابھی بل رام جہن کی آ رہا ہے اس کے بعد جنواشت بھی ہیں اس کے بعد راداشت بھی ہیں پروپا جی کا ہے ابھی اتنی سارے باتوں میں میں کیا بولوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ایسا ہے کی آپ کے سامنے بہت بڑا فیسٹ ہو چپن بھوگ ہو ابھی کیا کھائیں گے کنفیوز ہو جائیں گے اگر آپ کے سامنے کھالی کچھڑی ہے تو ٹھیک ہے مجھے سے کھالیں گے کنفیوز ہو جائیں گے ایسا کنفیوزن میرے میں ہے لیکن میں نے سوچا کہ آج سنڈے کو بہت آتے ہیں سب بہت سارے بھکت ہیں دیکھشہ لیے ہوئے دیکھشہ لینا چاہتے ہیں اور لینے کی لائن میں ہیں کہ آج نہیں تو کل ہو جائے گا ایک بہت مہتپونڈ چیز ہے جس کے وشے میں چرچہ کرنے کے وشے سوچنا آتا ہے تو جنہیں کہا جولن یاترہ کے وشے میں تو آکری میں تھوڑا سا اس کو چرچہ کریں گے بہت لمبا لینا نہیں ہے چھوٹا سا لینا ہے اس کو سنشت مغرنن کریں گے بھکتینوں تھاکور ہمارے آچاری شدہ بھکتینوں تھاکور تو انہوں نے کہا بھکتی بھی نو دو کرشنا بھجنے آنکولا پائے چاہا پرتیو سے پرما سکھے شکارا پوریا تاہا ایک بھجن گاتے ہیں شد بھکت چرن رینو تو اس بھجن میں انہوں نے کہا کہ جے دنے گرہ بھجنے دے کی گرہ دے گھلوں کو بھائے جس دن میں اپنے گھر میں بھجن دیکھتا ہوں وہ دن میرا گھر گھر نہیں ہے بلکہ وہ گھولوک ہو جاتا ہے چرن سندھو دیکھیا گنگا سکھا سا سیما پائے سکھ کا کوئی سیما ہی نہیں ہے جب میں گنگا کا پان کرتا ہوں گنگا آخستان کرتا ہوں بھجن کے لیے جو انکول ہیں ان باتوں کو ورنن کرتے ہوئے انہیک ونہیک چیزوں کو بھکتینوں تھاپنے کا تو اس لئے کہاں کیونکہ ہمارا جیون کا امک کی ادیش بھجن یہ بھجن جو ہے ابھی ہماری عوستہ سادنہ کی سطر میں ہے بھجن سادن کہتے ہیں تو یہ سادنہ کے وشے میں توڑا سا اچھ اچھا کرنے کا ویچار ہو رہا ہے بھکتی کے تین عوستائیں ہوتی ہیں سب سے پہلا عوستہ کیا ہے وہ ہے سادن بھکتی سادن بھکتی سے توڑا آگے جائیں گے اور ایک ترکی بھکتی آتا ہے جس کا نام ہے بھاو بھکتی اور اس کے آگے اور جائیں گے تو پریم بھکتی یہ تین سٹپ ہے بھکتی کا شد بھکتی کے تین سٹر ہے سادنہ بھاو پریمہ اندہ تہاں ہمارا ادیش ہے پریم پرابت کرنا لیکن وہ پریم پرابت کرنے کے لئے ہم کو سادن کرنا ہوگا تو یہ سادن اتنا مہتپون ہے سادن کی وشے میں کہا گیا ہے وہ کاری جس کے دوارہ سادھی پرابت ہوتا ہے سادھی مطلب پریم یعنی جس کاری سے پریم پرابت ہوتا ہے اس کو سادن کہا گیا ہے یعنی ایسا سادن جس کے دوارہ سادھی پرابت نہیں ہوتا وہ سادن نہیں کہا جاتا ہے جیسے مان لی جیے آپ کے پاس کوئی ایک ناؤ ہے گھر میں ناؤ ہے تو آپ کو جانا ہے دلی ناؤ میں جا سکتے ہیں تو آپ کا سادن بھرابر نہیں ہے سادھی کو ہم پرابت نہیں کر سکتے تو سادھی کو پرابت کرنے کے لئے ہمارا سادن بھرابر ہونا پڑے تو یہ سادن کے انگوں کے وشے میں بھٹین و تھاکور کہتے ہیں تو ویسے شلو پروپا جی سادن کے الگلک پرکار کی انگوں کو انہوں نے اپنے سنستہ میں اس پرکار رکھا ہے اگر کوئی بھی وقتی یہ سادن کے جتنے بھی پروگرام پروپا جی نے دیا ہے اس کو اگر پالن کرتا ہے اس کو نشچت روپ میں جو سادھی یا پریم پرابت ہوتا ہے اگر ساس میں بتا جائے تو ایک سادن ہوتا ہے ایک سادھی ہوتا ہے سادن بھکتی ہے اور پریم سادھی ہے بیچ میں بھاو کہاں سے آگیا شلو رکھا گو سوائی پاس میں بھکتی ہے سادن بھاو اور پریم اس کی بھیانکیاں کرتے ہوئے شلو جیو کو سوائی پاس کہتے ہیں انہوں نے تین لکھا ہے لیکن تین نہیں کیول دو ہی ہے ایک سادن ہے ایک سادھی ہے سادن بھکتی ہے اور سادھی پریم ہے بیچ والا کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بھاو اور پریم ایک ہی ہے لیکن ہمارے اور ایک آچاری یہ شلو وشنات جو اٹھاکو جو شلو رکھا گو سوائی پاس کے ہی اوطار مانے گئے ہیں انہیں کو ودوانوں کے دوارا وہ کہتے ہیں نہیں رکھا گو سوائی پاس ایک دم بلکل برابر ہیں دو ہی پرکار کرنی سادن سادھ دنے کے سادن اور سادھ دن کے بیچ میں ایک اور ایک بھاو یہ بھاو بھکتی ہے کیا یہ بھاو بھکتی وہ بھکتی ہے جب ہم نے پریم کو پرابت کیا لیکن پھر بھی سادنہ کے سطر میں جو ہم نے اپراد کیا اپراد کے فل بھوگ رہے ہیں سادن کرنے کے ساتھ بہت سارے اپراد ہوتے ہیں لیکن اپراد کے فل جو بھوگتے ہیں لیکن پریم تو پرابت ہو گیا لیکن پھر بھی اپراد کے فل بھوگ رہے ہیں وہ وستہ جو ہے جو نہ سادنہ کہا جاتا ہے اس کو نہ اس کو پریم کہا جاتا ہے کیونکہ ابھی بھی اپراد کے فل بھوگ رہے ہیں وہ وستہ کو بھاؤ بھٹی کہا گیا ہے بھاؤ بھکتی بھی پریم ہے لیکن پریم بھکتی ہے لیکن اس منہیں کیا ہو رہا وہ صادق جو ہے وہ جو بھکت ہے وہ ابھی بھی سادنا کے سمیے کیا گیا اپرادوں کا فل بھوگتا ہے بھاؤ بھکتی اور سادتی جو ہے ہمارے من میں ہمیشا دھیان ہونا چاہیے ہمارا درشکی میں ہمیشا ہونا چاہیے کب وہ پریم پرابت ہو کب مجھے بھگوان کے پرتی جو پریتی ہے وہ پرابت ہو وہ ہمیشہ ہمارے دھیان میں رکھ کے کرنا چاہیے جو سادک سب سے پہلا سادک کو دھیان میں نرحن رکھتا ہے کہ وہ سادنا کتنا بھی کرنے پر بھی سادنا نہیں مانا جاتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں نا سادنا سادنا کیا جل رہا ہے بڑی اچھل رہے تو لیکن کس کے لئے کر رہے ہیں سادنا یہ سب سے پہلا دھیان میں رکھنا ہوگا جیسے آپ کوئی بھی کاری کرتے ہو وہ بان لوگ کی گاڑی چلا رہے ہو آپ کو کہاں جانا ہے اس کا گنتبی اگر دھیان میں نہیں رہے گا تو گاڑی چلاتے ہوئے بھی کہاں ہو سکتا ہے کہیں اور چلے جا سکتے ہو یا ایکٹرینٹ بھی ہو سکتا ہے گاڑی چلانے کے سمیں ہمارا دھیان کس میں ہونا چاہیے گنتبی میں ہونا چاہیے جب تک ہمارا گنتبی کیا ہے وہ سپشت نہیں ہے اور سادنا کرنے کے سمیں ہم کس گنتبی کو پرابت کرنے کے لئے پریاس کر رہے ہیں اگر اس کے پر دھیان نہیں رہے گا سادنا کرنے پر بھی گنتبی تک نہیں پہنچیں گے گاڑی چل رہا ہے لیکن کہاں چل رہا کس کے لئے چلا رہا ہے وہ نہیں مالک کہاں لے کے جا رہا ہے وہ نہیں مالک اس لئے شاستروں میں ہمارے آچاریوں نے خاص کر کے بھاگوت کی تکہ میں انیک و انیک و جگہ انیک و انیک و آچاری ہے اس کی پر تکہ کرتے ہوئے بار بار سادت کو یاد دلائے تمہارا گنتب بھی کیا ہے اس کا جھان پھو remember your destination کہاں جا رہا ہے کھالی میں میرا جیون کا ادیش کیا ہے لکش کیا ہے اب میں جب کر رہا ہوں اس جب کرنے کا مجھے مجھے کیا پرابت کرنا ہے کھالی اسپران کرنے ماتر سے سارے کلش دور ہو جاؤ شیلا وشنان شاکر کہتے ہیں وہ سادک جو اپنا گنتب اپنا پریوجن کو دھیان میں رکھتے ہوئے سادنا کرتا ہے اس کو شد بھکتی سے چک نہیں سکتا بہت سارے لوگ جب کرتے ہیں پرت after بیٹری جو جب کرتا ہے یہ نہیں کہہ سکتا وہ شد بھکتی کر رہا ہے کیونکہ اگر اس کا سادجہ دھیان میں نہیں رہتا مجھے کیا پرابت کرنا دھیان میں نہیں رہتا تو دھیان میں کچھ اور آجاتا ہے میں جب کس کے لئے کر رہا ہوں اس کے لئے کر رہا ہوں ان کو ان کو کارن ہو جاتا ہے النیا بلا شد کہ جو شد بھکتی کا پریباشا ہے اس کو اگر ہم کو پالن کرنا ہے سب سے پہلا ہمارے آچاور نے کہا ہے کہ آپ بھکی کرنے کے بیچے ہمارا جو گنتب ہے اس کا سپرن کرو کیا پرابط کرنا اس کا سپرن کرو آدھیاتل جگت میں ابھی انیک ونیک وگنتب ہے انیک ونیک و چیزے اس کے وشہ میں چرچہ کرنا اس کے اندر تارت میں چرچہ نہیں کریں گے شانت ہے داس سے ساتھ مادوری ہے انتربتی کون انیک ونیک و چیزے اس کا ویشہ میں چنچاری کر رہے کہ نہیں بات ہے کہ پریم کریشنا پریم یہ ہمارا سادھی ہے تو سادھن بھکتی کے پریبارشاہ میں ربکو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کاری جس کے دوارہ سادھی بھویت بھویت مطلب پرابت ہوتا ہے پریم پرابت ہوتا ہے تو پریم پرابت کا پرابت ہوگا وہ محل نہیں ہے لیکن پریم پرابت کرنے کی ادیش سے کیا گیا کاری کو ہی سادھنہ کا افتہ آ گیا کوئی بھی کاری کرتے ہیں بھکت بھکت ایک سادھک ہے اس کے پیچھ ہمیشہ جان رکھنا چاہے میرا جیون کا ادیش کیا ہے کیول پریم پرابت کرنا اور کوئی چیز اور کوئی چیز ملا نہیں ملا کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں کیونکہ جو بھی ملتا اپنے کرموں کے انشار ملتا ہے جو بھی نہیں ملتا وہ بھی اپنے کرموں کے حساب سے ملتا ہے کچھ لوگ بولتے پروہ جی بہت اچھا ہوگیا مجھے ہی مل گیا نوکری مل گیا اچھا ایک سال کے بعد چھوٹ گیا تو پروہ جی بہت خراب ہوگیا میرا نوکری چھوٹ گیا کوئی ملتے پروہ جی بہت اچھا ہوگیا میرا شادی پکا ہوگیا ہمارے جیون میں جو بھی آتا ہے وہ ہمارے کرموں کے انصار ہی آتا ہے لیکن یہ ایک چیز جو ہے اپنے کرموں کے انصار نہیں ہے اپنے سادنہ کے انصار آتا ہے اس لئے جب گاڑی چلانے کے سمجھے کہاں جانا ہے وہ سوچ کے گاڑی میں بیٹھتے ہو چلانے کے سمجھے ایک جان میں رکھتے ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں اُسی پتار ہر ایک سمجھے سپرنگ مجھے کیا پرابط کرنا ہے کرشت کا پرم پرابط کرنا ہے بہت سارے چیز ملا ہے وہ کس کے وجہ سے ملا ہے کرموں کے حساب سے ملا ہے بہت سارے چیزیں نہیں مل رہا میرے پریاست کرنے کے بعد بھی نہیں مل رہا ہے تو کیا آپ کس کے وجہ سے نہیں ملا میری کرموں میں نہیں ہے تو نہیں آئے بس اس سے شد بھکتی شروع ہوتا ہے لیکن شد بھکتی بلے ہی سادنا سے شروع ہوتا ہے لیکن دھیان پریم کے اوپر ہے اس سے شروعات سے ہی پریم ہے وہ لوگ بولتے پروزی اتنا کرتے ہیں اس پریم کیوں نہیں مل رہا ہے کرشن کا پریم کیوں نہیں مل رہا ہے مل رہا ہے سورن کے رکھ میں دھیان کے رکھ میں مل سکتا ہے اگر سادنا برابر ہے سادنا کا شروعات پریم کا سپرند سے ہوتا ہے اس لئے جو سادق کے اندر بھی کرشن پریم ہے لیکن وہ ویکت نہیں ہے ہے کرشن پریم ہے پریم ہے تب ہی تو کر رہا ہے نہیں تو روز سبے کونٹھے گا ہر سڑے کون آئے گا کیوں سیوہ کرے گا کہیں نہ کہیں ہیں کچھ نہ کچھ ہے تب ہی تو کر رہا ہے کچھ نہ کچھ آنند ہے تب ہی تو کر رہا ہے ایک سادق بھی بھجوان کا بھجن کر رہا ہے کیونکہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ پریم ہے نہیں تو کیوں کرے سادنا کچھ نہ کچھ سکتا نبہ ہو رہا ہے اس لئے چھلا رکھو سمیں پاتے کہا سادن بھکتی کے سمیں میں جو سکتا نبہ ہوتا ہے اس کو ہو کلے شاکنی کہا بھاو بھکتی کے سطر میں جو سکتا ہوتا ہے اس کو انہوں نے کہا موکشا لگو تکرت اور جو پریم بھکتی کے سطر میں جو سکتی پرابتی ہوتا ہے اس کو سانگرانند رشیش آتما تھا بھکتی کا تین سطر تین سطر کے انسار تین پرکار کا سکھ ایک سادن کے سمیں سکت کے آئے ایک رش آگنی یعنی دکہ نبھرکتی دکہ نبھرکتی مطلعہ روز ہمیں لاتھ کارے کوئی آکے ہم کو دس بار لاتھ مار کے چلے جاتا ہے ایک دل نہیں آتا ہے ماننے کے لیے کیا لگے آپ کو کتنا اچھا لگ رہا ہے مجھے آج مجھے مار کھانا نہیں ملک رہا ہے جیسے بچے لوگ روز کھل جاتے ہیں سنڈے ہوتے ایک دم کتنا آنند آتا ہے آنند جو ہے وہ کچھ الگ سے نہیں آیا وہ روز اتنا دکھ مل رہا ہے سکول جانے کے ٹیچر چلاتی ہے مارتی ہے بیٹی ہے ڈانٹتی ہے ایک دن مگر ٹیچر کا سامنا نہیں کرنا پڑتا سکول نہیں جانا پڑتا انہوں کو کیا ہے سکول نہیں جانے سے ملا ہوا سکھ ہے یعنی بہت دکھوں کو انہوں نہیں کرنے کا دکھ ہے وہ سکھ ہے وہ روز آ کے آگے وہ دس بار جھاوڑ مار کے آتا ہے ایک دار ایک ہی دن آگے ایک ہی مار کے گیا کوئی تو کیا ہوا آج تھوڑا سرلیف سکھ ملا لیکن بھاو بھاکتی کے سطر میں جو سکھ ملتا ہے اس کو موکشل لگو تک کرت کا آ گیا ہے وہ سمجھ سادق اتنا تلدین ہو جاتا ہے بھاوان کا بھجن میں بھاو بھاکتی کے سطر میں اگر اس کے بھجن میں اتنا دکھ آنے پر بھی سیوا کے سمجھ ان کو انہیں کو کشت آنے پر بھی وہ سوچتا ہے اور کشت آنے پر بھی اور کشت آنے پر بھی روپاہ نے کتنا کشت لیا بھجن کر رہے تھے نا بھجن میں آرام سے کر رہے تھے کوئی کشت نہیں تھا شانتی سے بھجن کرتے تھے رادہ دامو در مندر میں کیا آپ سمجھ سیاں تھی کوئی سمجھ سیاں نہیں تھی لیکن اس سمیں بھتر سوچتا ہے کہ مجھے اور کشت آنے میں اور چندتا رہنا چاہتا بھاکتی کی سیوا کرنے اس کو بھاو کھا ماں اپنی بچے کو دیکھ بار کرنے کتنا کشت آتی ایک بھکتی جو اپنی بریواہ کو دیکھ بار کرنے کے لیے ان کو کوشن کرنے کے لیے کتنا کشت آتا ہے کیوں فریم ہے آ سکتی ہے اس کو کشت آ رہا ہے اس سمیں اگر اس کو بولو کہ اتنا کشت کی اٹھتا ہے شانتی سے بیٹھو نا موکش لگو تکری شانتی سے بیٹھنا مطلب اس کو دکھ ہے اس لئے بھکتوں جو ہیں وہ شانتی سے نہیں بیٹھتے ایک بار ایک بھکت نے مجھے کہا رو جی ایک پسٹیل ہو گیا شانتی سے بیٹھو نا یہ بھکت بھی شانتی سے نہیں بیٹھتے ہم لوگ شروعات مولتے سکھ شانتی کے لیے سب لوگ آئیے مندر میں آئے بھگوان کا بجن کیجئے نام دیجئے آنے کے پتہ لگا شانتی جو تھا سب پلم ہو گیا کیونکہ بھگوان ہم دی پریم کی وجہ سے وہ بھگوان کے لیے اور اشانت ہونا چاہتا ہے وہ موکش موکش مطلب اس بہتک جگت سے اتپنوہ دکھوں سے کلیشوں سے مکت ہو جانا یعنی کشت سے مکت ہونا کشت کو نکارنا یہ جو ہے اس کو موکش کا ہے لگو تکرٹ یعنی بہتک جگت سے اتپنوہ جو کلیشوں سے مکتی جو ہے وہ مکتی کو بھی تجھ بنا دیتا ہے اس کو موکش لگو تکرٹ کہا گیا موکش کو بھی لگو بھرا دیتا ہے اس سے بھکت کے پاس جا کے مکتی بولے گا مکتی مینہ مکتی مینہ نہیں چاہیے مکتی جہاں کھڑے ہو مکتی مکتلال جسیات سیو دیس مکتی دیوی بھکت کے دروازے پر کھڑی رہتی ہے جو دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے مکتی پڑا سیوہ میں لگا میرا بھی توڑا جہا ہے اس کو موکش لگو تک رت کہا گیا اور آنند کا جو کیسرا سطر ہے پرین کے سطر میں اس کو سانگر آنند وشیش آتما کہا گیا جہاں بھگوان سرکرش جو ہے جو سکھ کا ساغر ہے آنند کا ساغر ہے وہ کیا کرتے ہیں اپنا جو سروپ ہے حلادنی شکتی ہے سروپ شکتی حلادنی شکتی اس کے اندر سارے وقتوں کو ڈوبا دیتا ہے یہ پریہم کا سک اس کو پرامت ہوتا ہے لیکن یہ پرامت کرنے کے لیے اس کو دھیان میں رکھنا ہونا کوئی بھی چیز کو کرتے سب 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 پہلے دھیان کرتے ہے باز میں کرتے ہے لیکن لوگ کے مات یں کوکنگ کرتی ہے کوکنگ جنمہ شمد سو منا سے پہلے 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 ہوتا ہے مائنڈ میں ہوتا ہے سب چیز مائنڈ سے بہار نکلتا ہے اسی پرکار سادھت کو ہم سب کو سمرن کرنا ہوگا کس کا مجھے پرین پرامت کرنا کرنا کرشن کا پرین پرامت کرنا کھالی اس سمرن ماتر سے کلیش آگنی دیکھ سادھنا سے کلیش آگنی نہیں ہوتا کیونکہ 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 میکانیکل چینٹ ہمارا جو کیونکہ ایسے اوپ چارکتہ گرمے کچھ کرنے سے کلیش دور نہیں ہوتے بلکہ وہ کرنے کے سمئے جس چیز کو پرامت کرنا ہے اس سمرن ماتر سے کلیش آگنی ہوتا ہے دیکھئے کرش ن پرین کا سمرن ماتر سے سارے کلیش دور ہوتا ہے تو اگر پرات ہوگا تو کیا ہوگا یہ وشیشتہ ہے چاہے کوئی بھی پریستی میں ہو بھگت پرائے دیکھا جائے جترے بھگتوں کا ورنان ہوا ہیں شاستروں میں مہا بھارت میں پانڈو وں کا کنتی مہارانی کا اتنا ہاتھ تک کرش کے ڈیلا میں جیسے کرش جنم لیا سب آس آن شروع ہوگئے پھرے شاندی سیدھے سب شاندی سیدھے کو کوئی پرولم نہیں تھا کرش کا جنم ہوتے ہی پوترہ آگے آج تک کسی نے دیکھا نہیں تا رکش کیا ہوتا کیا ان کو معلوم ہی نہیں ہے کرش کا جنم لیدی پوترہ شکٹہ سور اتنا حق کی ان کو اپنا پورا گاؤں کا گاؤں کھالی کرنا پڑا پھرش نیلا ہو یا نرز نیلا ہو سارے بھگتوں نے کشت اٹھایا ایسا کون سا ایک بھگت بتائے جنہوں نے کشت نہیں اٹھایا ہو لیکن اتنا سب کچھ اٹھانے کے بعد پرالاز مہارج نے کشت اٹھانے کے بعد بھی وہ کشت ان کو پرباویت نہیں کر رہا تھا کیوں ہمیشہ ان کا سوران کس کہتا بھگوان میں کھرشن گراہ بھریت آتما پرالاز مہارج کا صبح کیا ان کا من کہہ ساتھ کھرشن گراہ گراہ مطلب بھوت جسے بھوت پکڑ لیا بھکتی کو اس کو فرق نہیں پڑتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے مالو کسی کو بھوت پکڑا ہے اس کو بولے گا اگلے برلنگ میں بوم گیرہ ہے تو بولے اچھا 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 کچھ فرق نہیں پڑتا اسی پرکہ جس کو یہ کرشن بھکتی کا بھوت پکڑ لیا ہے ان کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ فرق نہیں پڑتا ان کے ساتھ بھی کون شڑیت نچار ہے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا اس کے صادق سب سے پہلا وست پوائنٹ آج کا پروشن کہیے جب بھی آپ ساتھ نہ کرو یا کری ساتھ مطب چوبیس گھنٹ ایسا تھوڑی نہ ہے کہ پانچ پڑ کر لیتے بعد شام کو پانچ کر لیتے چلے گا کیا اگر مہاللہ آپ کی پتنیاں کب ہوگئے بادی دیو صبح دو گھنٹہ شام کو دو ڈنٹا آپ سے پریم کرتے باقی ٹائم میں چلے گا کیا میں کسی اور سے کرنا ہوں چلے گا نا تو آج لوگ سوچتے بھگوان سے پریم کریں شام کو اور اگر بات ہو گیا میرا ڈیوٹی ختم ہو گیا یہ ڈیوٹی ختم ہو کہ کوئی اور ڈیوٹی میں جائیں یہ پریم ایسا اس پرکار کی چیز نہیں یہ ایک بھٹ جو ہے نہیں گھر میں ہو کوئی بھی کاری کرتا ہے اس کا جو آئیڈنٹیٹی ہے ان کا جو آئیڈنٹیٹی ہے ان کا جو شروع ہے کیا ہے میں بھٹ ہوں آیا میں ڈیوٹی میں بھٹ ہونے کے ناتے میں بھٹی کروں گا کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے دھیان میں رکھنے کرنا کرنا می بھٹی ملا نہیں ملا کوئی فرق نہ پڑتا یہ دھراتل ہے جس آدھار پہ سادھنا کیا جاتا ہے کوئی بھٹی کروگے اس کا ایک پلیٹ فرم بنتا کوئی ڈینس کرنا چاہتا ہے ڈراما کرنا چاہتا سٹیج بنتا ہے اگر سٹیج برابر نہیں تو کیا ہوگا دنس کرنا گیا وہ دیکھا دنس کرنا سٹیج بھی ڈینس کر رہا ہے تو بہت مشکل ہوگا ڈینس کرنا ہونے کو اس انسار میں ایسا کوئی ڈینسر نہیں ہے وہ ایسا سٹیج کیا جو ڈینس کرتا چیز کیون ایک ہی وقتی نے کیا کرشنا نے کیا کالیا کے اوپر کالیا تو کوئی بھی کاری کرنا ہے اس کے لئے دھراتل کی اوشکتہ ہے دیش بھی پلیٹ فورم آدھار شکتی ہوئن پوجا بھی کروں گے آدھار شکتے این مہا تو آدھار کی بھی کوئی کاری نہیں کر سکتا کون سا آدھار پہ ہم یہ سادنہ کریں گے یہ آدھار کیا سادھ کو دھیان میں رکھتے ہوئے کرنا چاہیے اب سادنہ کا یہ سب سے پہلا بات ہے اس دہ دھرات کیا کریں آپ کچھ نہیں کرنا کچھ نیا ان منٹ نہیں کرنا ہے بہت سارے لوگ کہتے پرابو جی کل یو وہ بمبی ہیں بہت مشکل ہے سادنہ کرنا پریکٹس کرنا بہت شیل پرابو جی نے ایسا ایک پروگرام بنائے ایسا ایک پروگرام دیا ہم کو ہر ایک بکتی بچے سے لے گھر تک وی وی پاری سے لے ناوبری کرنے والا تک آنپڑ سے لے پڑھ دکھا تک ہر ایک بکتی اس پروگرام کو پالن کر سکتا ہے یہ پروگرام میں ایسا شکتی دکھا کیا ہے وہ پروگرام اگر کوئی بکتی یہ پروگرام کرتا ہے خاص کر سبھے کا کار کرم ہے ساڑھے چار بجے سے لے نو بجے تک جو مندر میں ہوتا ہے وہ گھر میں بھی کیا جا سکتا ہے اگر مندر میں آ سکتا ہے تو ساڑھے چار سے نو بجے کار کرم ہوتا ہے اس کے اندر چون ساڑھے پرکار کے جو بکتی کے انگ ہے پرائی چون ساڑھے بکتی کے انگ پرائی کا پرائی آل موسط ساڑھے چار بجے سے نو بجے تک اگر مندر میں ٹائم نکال ہو تو پورا ہو ہے ایک بڑا بجیان ہے اس کو بتانا چاہتا ہوں تا کی میرا یدیش یہ ہے کہ جن ماشمی سے جن ماشمی آرہا ہے آپ میں سے اگر ایک بھی اگر یہ جو پروگرام سادرہ کا پروگرام اکدم کھڑائی سے پارن کرنا شروع کر دیا یہ سمجھ لو کہ یہ مندر کا سبھی لوگ کریں لیکن ایک بھی کر لیتا ہے سادرہ کا کھڑائی سے کہ سمجھ لو کہ پورا اسکون کا سنستہ کا امیق مات ردیش ہے تاکہ لوگ جو ہیں کرشن کا بھرت بنیں بھرت مطلب سادک بنیں کیونکہ سادک بنے گا سب سے پہلا بات یہ کیا ہے سادرہ جو بھگوان سکرشن کا بھجن میں سادرہ جو ہے وہ لیٹ اٹھنے والوں سے نہیں ہوتا ہے جو چھ بجے کے با اٹھتا ہے یہ سمجھ لوگ وہ پورا دن اسکت میں جیویت نہیں مرا ہوا ہے بمبائی پہ سوروزے لیٹ ہوتا ہے کم سے کم سوروزے ہونے سے پہلے تو اٹھ جا رہا چھ چھ چار بجے اٹھ جائیں گے بہت اچھ ہے چار بجے سب لوگ اٹھ جاؤ تو ہر اٹھ اٹھ بمبائی ملو ہری پروہ جی کیسے ہوگا رات کو ایسی آتے گیارہ بجے بارہ بج جاتے ایک بجے سوتے ایس تو سمجھ ہے پرات ہاں ہوتا 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 گیاں سب اگا سمجھ جو ہے وہ آپ کی آت میک کاریوں کے لئے بہت انمکوئی ہم جب تک ایک کچھ پرند نہیں لیں گے ہماری بھتی رکھ آگے بڑھنے کے لئے تب تک بھتیاں پرگتی نہیں ہو پائے گا جیسے آپ اچھے جانتے ہو کہانی کون سا کہانی ہو شادی میں جانے والے تھے نوکا اور لوگ کہا کہ سوہے تک بے جیسے ہو گئے تھے رات بھر چلا رہا تھا سوہے اٹھ کے دیکھا سب شادی والے تھے سب یہاں ہوتے نہیں تھے نوکا چلا انہوں کو بہت گاننا شروع کیا نے نے کہا کہ میں تو چلا رہا تھا رات بھر چلا یا لیکن کیا ہوا تھا انہیں جو لنگر تھا اس کو نکالا نہیں تھا لنگر ایسا رہ گیا ان کو نکالا نہیں تھا تو ناؤ چلا رہا ہے لیکن ناؤ ایسے رہا تو بہت لوگ پرش پوچھتے پرابو جی ہم اتنے سال سے کرتے کیوں نہیں جاتا ہے اتنے سال سے پھورا رات بھر ناؤ چلا ہے کیوں نہیں گیا لنگر نہیں نکالا تو لنگر نکالنے کا کام شروع ہوتا صبح جلدی اٹھنے سے جو صبح جلدی نہیں اٹھتا ہے بعد میں جب کرو وہ کیسا ہے وہ کس پرکار کا ہے وہ ناؤ چلانے کے برابر جو جب بھی ابھی لٹکا ہوا ہے لنگر نہیں نکالا باند کے ہی رکھا ہے پھوپا جی کہتے ہیں جو صبح اٹھتا نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ آدھیاتم جیون میں آلسی ہے he is a lazy person he is not serious in spiritual life آدھیاتم جیون میں اس کا کوئی سکشمت آیا ان کی گمبیرتہ نہیں آدھیاتم جیون میں گمبیرتہ کو ہم کب وقت کرتے جب صبح اٹھتے ہم اپنے اپنے جیون کی صاحب سے صبح جلدی کا سمجھ دھارت کرو لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا کتنا بھی اپنی اور سے فریاز کرو نہیں ہوتا اس کے لئے آدھت ڈالنا پڑتا ہے تو آدھت ڈالنے کے لئے کم سے کم ہفتے میں ایک دن مندر میں اٹھنڈ کرو باقی دن اٹھنڈ کریں اسے اٹھیں گے ایک آدھت ہمارے مندر میں بہت سارے بکتوں آدھت ہے ایک آدھت چلو مندر میں منگلار کے کرنے جاتے یہ بہت اچھا آدھت ہے لیکن آدھت اس لئے کیونکہ روز آپ گھر میں وہی کام کریں کم سے ایک آدھت دن یا کچھ لوگ کم سے کم سنڈے کے دن یہ مندر بنایا اگر آج مندر کو بھرو گے نہیں تو کیا فائدہ اتنا محنت کر گے بنائے سارے لوگ دن دن نکت را گے سب کچھ کیا کیوں بنایا مندر کا پلانی چل رہا تھا کچھ بھکتو پوچھ رہا کتنا بڑا hall ہوگا میں نے بلا آپ منگل آرٹی میں ہاں بات اتنا بڑا hall بنائیں گے آپ کے لئے ایک ایک square feet آپ کے نام پہ شام درشن کے لئے بہت سارے بار لوگ آ جاتے لیکن ایک بھکت مطلب ایک سادھک مطلب صبح اٹھنا چاہیے اس لئے ہر سنڈے ہر ایک آدھشی کمپل سری صبح ساڑھے چار بھائی آجات مندر میں کیوں یہ آنے کے دوارہ باقی جو سات دن ہیں جو ہفتہ دس دن جو ہے وہ گھر میں جلدی اٹھنے کا آدھت ہو اگر اٹھنا نہیں ہوتا ہے تو لوگوں کو بولی اٹھائے جیسے بچوں اٹھا دیو نا دھر میں بچوں آدھت رہتا سات بجی آٹھ بجی تک سونے کون اور کچھ لوگ نو بجی دس بجی تک سوتے رہتے سونا سونا نہیں وہ ٹائم میں نیند نہیں آتا خالی سفنے آتے رہتے ہوا میں اڑ رہے ہے یا کچھ ہو رہا ہے کوئی آگا کو مار دے گا کوئی تو اس پرکار کہہ سفنے آتے سفنے مطلب کیا اب ہی آپ کا نیند نہیں ہو رہا ہے آقا سک سپیشلی کاری کر رہا ہے اس لئے جلدی اُڑ گیا کٹا پرلی نمون اٹھنے کے بعد خاص کر کے کمپی میں اتنا آدم لوگ خراب ہے وہ کیا کرتے سوی چیز انسٹالمنٹ میں کرتے چائے پیا وہ جب تک چائے نہیں پیتا ہم روزی تب تک نکلتا نہیں کیا حالت ہو جب تک آپ کا سواست ٹھیک نہیں ہے کیا بجن کر پاؤ گے سواست ٹھیک کیوں نہیں ہے کیونکہ دن مل سو تار سو جلدی نہیں اٹھائی سواست ٹھیک نہیں ہے سواست کو ٹھیک رکھنے کے لئے جلدی سو نہ جلدی اٹھنا ہے جلدی سو کے جلدی نہیں اٹھیں گے سواست ٹھیک نہیں ہو گا آسیت میں مرکی کی اور چاہ رہے ہے مرہ ہو شریر میں سو ہے شریر میں اندر کیا ہے کھالی سانس لے رہے کم سے کم مرہ ہو شریر سانس تو نہیں لے رہے رہے نا آپ ہوا کو اور بگاڑ رہے مرہ شریر کم سے وہ تو نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ سو مات اس لئے سو تاکہ میں جلدی اٹھوں بھگوان کا بجن کرنے کے لئے تب بکتی رات کو سو بھی بھگتی ہے کب بھگتی ہے جب آپ یہ سوچو گے میں جلدی اٹھ بھگوان کا بجن کرنے ہوں تب تمو کون کار نیند بھی سو بھگتی ہو سکتا کیونکہ کس کیلئے کر رہے کس ڈیش سے تاکہ میں جلدی اٹھوں اور دوان کا بچن کروں تو ٹھٹے کہ میں پورا ہر کار ایک لائن میں کر دینا چاہیے ٹوائلیٹ باتروم کا جو کام ہوتا ہے سب آدھا گھنٹہ میں ختم کرنا چاہیے آپ کو ہمارا ملٹری ٹریننگ ہمارا ملٹری ٹریننگ ہم کو دس مونٹ دیتے تھے کس کے لیے جا کپڑا پہن کے کھڑے رہنا دس مونٹ میں تیار ہونا ہے اگر تیار نہیں ہوں گے تو پنش میں ملتا تھا بھاگو پانچ سکر رو بھاگ کیا ایسا ٹریننگ ملتا تھا ہم سب لگ آراز ایسے بیٹھا رہتے ایک ایک ایسے بیٹھا ایک وہ بیٹھ کے سو جاتا ہے پیپر لے کیسے بیٹھا ہے ٹی چھلا کی ایسے دیکھ رہا ہے وہ ٹوالیٹ جا کے آیا پھر گھر پھر گھوم رہا کچن میں جا یہ آچھرن اس پہ لانا چاہیش گھر میں جتہ گھر میں اس پرکار کا آچھرن نہیں ہے کتنا میارے کشنا کشنا کرتے کیا پھائے تموگر میں سب اٹھ کے جلدی ایدہ ملکو ساتھ 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 ریڈی ہو کے سوچ کپڑا پہن کے کیا کرنا ہے منگل آرتی بھرگوان کا آرتی کرنا اور اس کے ساتھ گانا ہے پرائے دیکھئے شاستر میں ایسا ورنن کیا گیا گا گاوڑی منٹ میں بھی جائیں گے رادہ کرشن کا لیلہوں کا سورن منگل آردی کے سمیں رادہ کرشن کو اٹھائی جا رہا ہے یہ لیلہ جا راتک کا لیلہ کیا آخری جو اٹھانا جو ہے کنج سے سکھ ساری اٹھاتے ہوں اس کا سپرن کرتے ہوئے ہم کو آردھی کرنا چاہ رادہ کرشن پرائے پرائے نے کیا کیا سنسار دعویٰ پریئرز دیا یہ سنسار دعویٰ جو گرو آشت کم شیل وشن جو ٹاکو نے جو لکھا ہے یہ شیل پرہ 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 جی کی بھجن پرانالی ہے ان کا بھجن پرہ پرہ جی اپنا بھجن جو ہم کو دی ہر ایک گرو جو اپنا بھجن سادن جو اپنا بھجن جو اپنے ششوں کو دیتے ان نے کہا میں جو بھجن کے دوارہ زدی پرات کیا وہ بھجن پرانالی تم کو دیتا آپ سب لوگ کیونکہ ان کو مالوم تھا ان نے کہا کہ آپ سب لوگوں کے پاس ایسا یوگیتہ نہیں ہے کہ آپ رادہ کرن کر کر بھاوگے سوہ اڑتے اڑتے سوہ سوہ اس تکر گرو کا سپران کرو اور کیا دیکھو گرو کے حردے میں رادہ کرشت کو دیکھو کس پرکار گرو جو ہے وہ رادہ کرشت کا سیوہ کر رہے نکن جیون اور جیل سیدھے کیا آل پی تیر پی چھڑی اور اور کس پرکار گرو جو ہمیں سیشیوں کو ہواں کی بھجن میں لگا رہے ہیں شیو گرہ آدھنا حرن نتیا نان شیو گرہ دن ماندر مر جن آدھشو یکتا سیوکتا سبی بھکتا کو سیشیوں کو لگا رہے ہیں اس کا سپران کر یعنی رادہ کرشن کا گرو کے ردے نام تیو کے اندر سپران کرو یعنی قدرشن کرو یہ سنسار دا آپ رہے ہیں تو یہ سبی اٹھ کے سب کو آنا چاہیے اس کو سب کو گھانا چاہیے اس کو اور ساتھ ساتھ بھوان کو آرتھی کرو گھر میں رکھے اگر فوٹو کو رکھے کم سکر آرتھی کرو اگر یہ کریں گے یہ کرنے کے بات جو سنسار دا پریئر کے بات فراہ پاجی نے ہم کو کیا دیا نرسی مارتی دیا میں بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو بہت سارے لوگ منگل آرتھی نہیں آتے ہیں وہ جاننا چاہیے کیا ہوتا کیا سبھے ساڑھے چار بج اس قرآن رہے تو کالی آفرکان لوگ سے کہے کچھ رہے ہیں اس ہوتا جنرم بہت تموگنی وستہ میں ہوا ہے جس کا ایک دام مہا پاپ کیا ملتا ہے مہا پنی ملتا ہے اس پرکار کے جنرم ملتا ہے بھارت دیش کو اس دیش میں لوگ سبھے اٹھ کی اس پرکار کر پاتے ہیں اور ہم لوگ کیا کر رہے دیر سے اتنا مہا گند آد اگر کسی کو پیسہ دیکھ بھی رکھ ہوگا سبھے جلدی اٹھانے کے لئے بیٹ رکھو آپ ایک کام کرو آپ کا دشمن ہوگا اس کو کام دے دو کیونکہ آپ کا دشمن کوئی اور نہیں ہے پیچھے جنم کے جو پیشتمن ہوتے نا آپ پریوار کے ساتھ سکر میں پرکٹ ہوتے یہ رول ہے کیونکہ پیچھے جنم میں مرنے کے سمیے سوچا تھا کہ میں کیسے آپ کو کشت دوں تو کہیں دور چلے جائے کیسے کشت ملے گا تو نزدیک گھر میں رہے گا سکتا پتنی کو بولو پتنی کو بولو کسی کو بولو جلدی اٹھاؤ تو اس پرکار سنسار دعوی پریئر کرنے کے بعد نرسیم مارتی نرسیم مارتی وہ چھوٹا سارتی ہے نرسیم مارتی وہ سامی نرسیم دے سے پرارتنا کرنا چاہیے آج میں جو بجن کرنے والا جب کرنے اور اس میں اندر بگن ہو ہے بھگوان اسے مجھے دور کراؤ پرارتنا کرنا چاہیے نرسیم دیکھو شیرہ پریئر پریئر نے کہا وہ ہمارے بگتی کے اندر بگن ہوتے اس کو ناش کرنے والے تو نرسیم آرتی یہ بات اگر جیان کروگے سارے مندروں میں کیا ہوتا تڑسی آرتی ہوتا پروچن کی شروعات میں ایک بات کہا تھا سادنا کا گھرات الہے پریو جن کو اسپرن کرنا اور تڑسی آرتی جو ہے اس کے اندر ہمارا پریو جن کا ورنن ہوا ہے جو رادان کا بھبی سے جو پریم ہے اس پریم کی بات ہو رہا ہے سادنا بھگتی جو پرکار کا ہے بھائی جی سادنا بھگتی راگان سادنا بھگتی تو راگان سادنا بھگتی کا دوارہ جو برہم پریم ہوتا ہے بھگتر سامن سندھ میں بہت سندر طریقے اس بات کا ورنن ہوا ہے جو سادنا کے دوارہ پریم ہوا جو سادت ہے اور راگان کا سادن کے دوارہ پرات ہوا سادت میں انتر ہے اس کے میں گہرہ میں نہیں جاؤں ہوں گا لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا تلسی عارت میں پرہ پا جی نے کیا برنن کیا پریو جن کا برنن کیا راگان سادن کا برنن کیا تلسی عارت کرنا چاہیے برطینوں ڈھاکور کہتے ہیں یعنو بھول ہے تلسی دیکھیں تلسی کا پرکرمہ کرنا تلسی میں جل ڈالنا آپ سوچ نہیں سکتے ہو اگر یہ کاری کرنے سے آپ کا دن بھر آپ کی کتنا رکشہ ہوگی آپ سوچ بھی نہیں سکتے آج کل دیکھئے جہاں باہر جاؤ کئی نہ کئی کچھ درگٹ نہ ہوتا ہے جو بکتی روز صبح اٹھ ناغ دھو کے دستان کر جو دلک دھارن کر آرت مانگل آرت کرتا نرسیم آرت کرتا تلسی آرت کرتا ہے ان کو بھگوان کیسے رکشہ کرتے ہیں شاریر مانسی آدھی ہاتھ میں رکشہ بردان کرتے بھگوان تلسی میں اتنا شکتی ہے جس نے تلسی میں جل دان دیا ہے یہ سمجھ لو کی اس سبھے اٹھا تھا تو دلسی میں جل دیا نہیں کہ تو کیا ہوگا ایسی ہوگا اتنا سامر اتنا شکتی آتا ایون اپنا بھوٹک کار اتنا نپن ہو جاؤ اتنا ایکس پٹ ہو جاتا ہے تو دلسی دیو اتنے شکتی ہے اتنے شکتی پردان کرتی تو دلسی آرتی میں ہمارا پریوجن کا ورنن راگانو کا بھکتی کا ورنن راگانو کا سادن بھکتی کا ورنن اور چھوٹا سا جل دیل ماتر سے یعنی کانی چھ پاپ آنی برحم حتی آدی کانی چھ برحم حتی کا پاب گید کیوں نہ ہو اس سے ہم سرکشت کہ مایہ یہ تموگون کی وجہ سے ہم کرتے نہیں یہ دیش میں پرائیہ گھر میں تلسی رہتا تھا صبح تلسی کا کوئی جل لرپن کرتے ہوتا تھا لیکن ابھی کیا ہو ٹی وی آگیا ہوتا سب سڑ گیا سب کا دماغ سڑ گیا تلسی آرتی پریوجن کے بات تلسی آرتی بات ہم کیا کرتے ہیں ابھی جب کرنے کی تیاری چل رہی ہے ہری کرشن مہا مہا نے کہا کہ آپ کیا کرو سکھ شایٹم کچھ چارن کرو پہلی بار بسکوان میں گیا تو مجھے یاد ہے میں ایسی پوچھا تھا کہ کون ہے تو انہیں کہ چھتن مہا پر ہیں چھتن مہا پوچھا سن ہوں گے میں سوچا پر اپ بات اس کی پہلے سے چھتن مہا پوچھا مجھے نہیں مہا بھگوان ہے تو میں پوچھا کون ہے ان کا سکھشا ہے کیا بتائی ہے تو بھگ نے پہلی بات بتائی کی میں پوچھا چھتن مہا کوئی بھوک ہے کیا بھوک دیا تو میں نے کہا چھتن مہا پوچھا کہ چھتن مہا کوئی بھوک ہے لکھا ہوا ہے تو بھگ نے کہ چھتن مہا کوئی کھلی اپدیش دیئے لیکن خود کی ہاتھ سے کےول آٹھ سلوکوں کو رچنا کیا چھتن مہا پوچھ اپنی ہاتھوں سے کےول آٹھ کھل سکتا ہے تہلی بار اس کو آن میں کہتا ہے آٹھ سلوک بھل سکتا ہے لیکن نے کھرتن گیڈ کیا تو میں کہ مہا پوچھ دو دن میں آٹھ سلوکوں کی یاد کیا سب سے پہلا وہ ہی یاد کیا تھا مہا پوچھ سلوک پڑا اچھا تھا لیکن ایک بھی مہا جبتا نہیں تھا شروع نہیں کیا تھا جب کرنا یاد ہو گیا تھے آٹھ کے آٹھ سلوک بدھی تیز 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 میں مہا بڑا ستا آرہا ہے دیکھ ہمی مول ڈائم تھوڑا تیز تھا بدھی تو یاد کر لیا تو یہ آٹھ سلوک ہے یہ سب کو آنا چاہیے میں جانتا ہوں بہت سار دکشا لے لیتے لیکن سکھ شاہ شکم یاد لیں لیکن مہا پروس بھگوان کیون آٹھ آٹیس لوگ لکھے گئے اگر اس کو بھی یاد نہیں کریں گے اس کو بھی اچھا رنے کریں کیسے جب کر بھائیں اس کو اچھا رنگ کرنا چاہیے اس شاہ 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 پڑھ برابر بھگوان کا نام جب کرنے کے لئے بیٹھ چاہیے کیوں اور جب کریں گے کیا بھائو سے جب کرنا چاہیے ہم کو یہ جھان دکھنا چاہیے کہ جس کریم کے لئے آپ کر رہے وہ کہا ہے وہ گولوک میں نہیں ہے کہا ہے وہ گولوک کی ہے پریم دھن ہری نام سن کے نام کے اندر بھگوان سی چھتن مہا پریم کو چھپا کے رکھ جب کرنے کے سمیں کیا کرنا چاہیے جس پریم کی آشا سے آپ جب کر رہے وہ ڈھونڈو کیونکہ اس نام کے اندر ہے جب کرنے کے طرح کوئی اور کام نہیں میں چندی گٹ گیا تھا ایک بات پوچھا روزی آپ میرا روڈ میں پکچر بھگ بہت اکچھا لگا کیا بناتا کیا بنائے کیا کونسا ویڈیو بنائے روزی آپ میرا روڈ کے بھگتے لگتا کہ کیا میرا روڈ نکالا مزیدار ویڈیو نکالا کیا ویڈیو نکالا تو بات مجھے دکھایا ہمارے چارپل لڑکے وہ کیسے جب نہیں کرنا چاہیے کیسے جب نہیں کرنا چاہیے اس کے ویڈیو نکالا بتا کتنے لوگوں نے دیکھا ویڈیو دیکھا بہت فیموس ہو گیا بہت آپ بیروڈ ماندر کا پکچر میں نے کہ میرا روڈ ماندر میں ضرور نکالا اس چھوٹنگ پلیس لیکن ادھر کے بھکت ایسا نہیں کرتے یہ بھی جان ہونا چاہیے کیسے نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں مجھے دار چیز نہیں ہے یہ سکھشا دینے کے لیے کہ آپ ایسا مت کرو بڑے ساودانے کی ساتھ کرنا چاہیے ایک جگہ بیٹھ کرنا چاہیے کم سے کم خوب جو کرنا چاہیے ایک جگہ ایسا نہیں ٹی بھی چل رہا ہے وہ چل رہا ہے وہ پیجر بھی چل رہا سب کچھ چل رہا ہے ڈرائیو بھی چل رہا ہے بیٹھ بیٹھ سولا مالا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے ایک ساتھ میں بیٹھ کے ہو گیا ایک ساتھ میں ایک بار سولا مالا ایک stretch میں ہو بیٹھ بیٹھ کیا کلاس کیا لوگ میں سوچا کہ پریشن سے شروع کرتا میں نے ان سے پوچا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو دس سال سے اوپر سے دیکھ لیے ہیں 80 پرتیشت لوگوں نے ہاتھ اٹھ آیا مطلب قریبا 50 60 لوگ جو دس سال سے پہلے دیکھ شا لے چکے ہیں میں ان میں سے پوچھا دیکھ شا لینے کے بعد آپ میں سے کتنے لوگ ایک جگہ بیٹھ کے سولہ مالا پورا اٹھ stretch کیا ہے ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھایا ایک بھی نہیں اٹھا کچھ لوگ چار کرتے کچھ لوگ آٹھ کرتے کچھ لوگ بارہ کرتے بارہ لیکن بات یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے اپنے ساودان ساتھ ایک جگہ بیٹھ کے نہیں تو کچھ لوگ بیٹھ نہیں پڑتا ہے تو کم سے کم ایسا ایک ہی جگہ چھل 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 بیس ہے بیٹھ کرنا ایک کرنے ایک شاٹ پہ جو آتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیا ہے کیا جو کرتا اسی کو معلوم ہے کیا پاور ہے اس کے اندر آپ کا دن کیسے نکلتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ جب جب کرنے کے دوارہ آپ آدھیات تک شکری اتنا آدھیات تک شکری آیا کہ یہ بہت ایک دعاب کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے در کے مارے بھاگ جاتا ہے ایک وقت ایسا کہا گئے کہ مارے ایسا در چاہیے لیکن جو اکتی سولہ مالا جب کرتا ہے بیٹ کے ایک دم اس کو دیکھ کے مارے در جاتی ہے اس کے پاس جل جاؤ ایسا شکری جب کرنے کے بعد در ہوتا ہے جب کے بعد کون سارتی ہوتا ہے وہ در شن کہا جاتا ہے نہیں تو ایسے اٹھ کیا کچھ چلا گئے در شن نہیں ہوا کیونکہ بھگوان کا در شن کرنے کے لئے آدھی ہاتمی کان کی ضرورت ہے بہت بھگوان کو نہیں در شن ہوتا ہے اب آئے تو اچھا ہے کم سے کم آئے ہے تو بھگوان نے آپ کا در شن کیا بھگوان دیکھ لیتے آپ کو لیکن آپ کو اگر در شن کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا جب کے بعد در شن ہوتا ہے اس کو در شن کہا در شن صرف گرو اللہ ہے کیا ہم نوز ہمارے گرو شیل پروپا جی کا وندنہ کر رہے ہیں نہیں گرو وندنہ جو ہے شیل پروپا جی اپنے گرو شیل بکتی صدی ست دان سر ست تھا کر رہے لیکن کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ میں کر رہے ہیں ان کے سیشوں کے ساتھ میں کر رہے ہیں بکسی ست ست دیکھ میرے سیشیں میرے ساتھ میں آپ کا وندنہ کر رہا ہوں کیونکہ شیل بکتی صدی ست 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 پرن شی گرو چرن پتما شی گرو چرن پتما جو ہے نرکند ست 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 نرکند ست ست لوکنا د گو سوامی دکش لینے کیلئے کتنی بار گئے بہت پریاز کیلئے گرانت میں ملا اسی پرکا شی بکتی ست 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 کتنی بار گئے کاریبا ست ست بار گئے کس دیکھ شاہ لینے کے لیے دور کش رد بابا جو ان کا بھاو یہ تا کہ جو بکتی ست 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 دور کش رد بابا جی کچ پہ ہوا بھاکش ست ست بھجن جو پرانالی ہے ان بھجن کا جو پرانالی تھا یہ شری گرو چران پتم آ وہ چیز بھاکش ست 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 نی پروپا جی کو دیا پروپا جی نے جی سن 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 اگیان اس کے پیچھے پروپا جی ہم پوش پرانالی ارپن کرتے پروپا جی کیا کرتے اچھے لوگ پوش ملے کہ میں گرو پرانالی میرے آچاری کو ارپن کروں گا ہم گا رہے ہیں گرو بندنا پروپا جی آرہ پروپا جی اور سن گا رہے ہیں بس صبح اٹھا نہیں گرو بندنا کر رہا ہے کیا بلتے گرو بندنا میں دیو جی جی پروپا اس کے لئے میں کیا کروں گا آگیا چتے چھے کریا آگیا ساڑھے چھے سات بجے اٹھا ایک بھی مالا جب نہیں کیا اور آگیا کیا بل رہا ہے آپ کی آگیا کو میرے چھت میں ایک آدھ کروں گا جن میں جن میں سات بجے اٹھا آئے کیا سوش سہی جن جن میں برو سہی کیا کر رہے کترا مالا ہوا ایک بھی نہیں ہوا جن میں جن میں برو سہی آگلا جن کی بات کی بات ہے آج تو کر دکھاؤ یہ جن میں تو کر دکھاؤ جن میں جن میں برو سہی بات کی بات ہے سیدھا گرو پجا ہوئے آیا اور پھول ارپند کر کے بھاگے نہیں تیاری نہیں کیا گرو پجا کا پجا کے لئے تیاری ہوتا ہے تیاری ہے صبح جلدی اٹھنا ہنسار دعویٰ کرنا جب کرنا تڑھ سیار دی سب کر درشن آردی کر کے جو گرو پجا ہوتا وہ گرو لوگ گلے گیا ہے پرحب پجا کہے کہ کسے لوگ گلے گیا ہوئی جب نہیں کیا دیکھو چہرہ دیکھو ابھی بھی سو رہا ہے ابھی بھی سو رہا ہے تو پرحب پجا ہزت کا سوال ہے جلدی اٹھو چپ کرو get up early in the morning chan اس کے پات بھاگ عطم کلاس بھاگ سمیتہ بھاگ پرس نتا کے لئے ہم دادے ہمارے مندر میں اس کے بات جے رہا آم آدھو آپ بولے پروز یہ تو مندر ہوتا ہم تو گھر میں رہتے گھر میں بھی ہو سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتے مندر میں تو ساڑھے چار سے نو کے بیچ میں ہوتا لیکن ہی پروگرام جو ہے آپ پورا ڈھائی گھنٹے پورا کر سکتے جب کے ساتھ سب کچھ کے ساتھ جے رہا نزدیک میں سب سے پہلا نزدیک میں سب سے کئی آتا ہے چہی جے گھوست ہوت ہوت سکتا کہ رادہ ماد گھانے کے بات جس کے اندر بھگوان کے جو پانچوں کے رسوں کے بھٹلوں کا ورنن ہے رادہ ماد گوپی جن ورن گیری وردھاری کشو دن ورد رس آگیا اور جو گوپیوں کے ساتھ کیسے بھگوان کرتے بھرج جن رن جن تو یہ سب جو ہے پانچوں کے پانچ رس بھگوان کے ساتھ ہو اس کے بعد منگل آچھرن ہوتا ہے بھاگوتم شروع ہوتا ہے ابھی دیکھئے صبح سے جو بھی کاری ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے تاکی ہم بھاگوات کار آس کو آس سو ساتھ بھاگوات جلدی دانت ہو کے آگے بھاگوات میں بیٹھ کیا ہو بیٹھ گئی دیکھئے بھاگوتم کلاس میں ہو یا جب میں ہو یا کوئی بھی سمی میں ہو نیند کم ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آتا ہے میں دیکھا ہے رات کو آٹ بجے سو جاؤ آگلا دن صوبے تک آٹ بجے تک سو جاؤ آٹ سے آٹ بارہ گھنٹہ سو جاؤ آکے آپ بایٹھ جاؤ بھاگوتم گلاس میں پھر بھی نیند آئے کم سو سو سونے کی وجہ سر نہیں آتا ہے کیوں آتا ہے کیونکہ ہم نے تیاری نہیں کیا بھاگوتم گلاس کے بھاگوتم گلاس کا تیاری ہے ہری کرش محمد عجب کرنا سادھن کرنا سادھن کرنے کے بعد جو spiritual sprint آتا ہے اسی آدھیات شکتی کے دوارہ ہم بھاگوط کا سادھن کر سکتے اس لئے ہمارے آچاریوں نے چیتر مہابر نے شکتی سنچار کیا شکتی پردان کیا روپ گوست شکتی پردان کیا بھاگوط کو سنانے سے پہلے چیتر مہابر نے روپ گوست پردان کو شکتی پردان کیا شکتی سنچار کیا سراتن گوست پردان کو شکتی پردان کیا شکتی کے بینہ بھاگوط ہو نہیں سکتا نہ بھاگوط سن سکتا ہے نہ بھاگوط بول سکتا ہے نہ وہ بھاگوط کی وشاہی میں پرشت پوچھ سکتا ہے پرکشت مہاراج جگر گوست پرکشت پوچھا پرکشت پوچھا پمسان تین پنات ہی بھاگوان سکتا کرشت کے پرسنگ میں واسد دیو قطع پرشنا پنسان ترین پنات ہی تین پرکار کے لوگ شد ہوتے کون ہیں شد ترین سننے والا پرچ کم جو پوچھنے والا اور اکتار ہم جو یہ تینوں پرکار کے لوگ شد ہوتے ہیں اس لئے یہ تینوں پرکار کے لوگ بھاگوات میں سامل ہوتے ہیں تو ان کے لئے شکتی کی بھا شکتا ہے تو شکتی کے بینہ کوئی کام نہیں ہوتا اس لئے شکتی تو ہم نے جو سب سے سادھنا کیا اس کے وجہ سے ہم نے کیا پرابت کیا دیات نے شکتی پرابت کیا جس سے ہم نے بھاگوات کو شاوان کیا بھاگوات کرسا سوات کیا ابھی آپ سب سے گہین ایبید کیا کرو سادھنا کرو سادھنا کرو سادھی کو دھیان میں رکھتے ہوئے سادھنا کرو سادھی کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا ہے سادھی کرشنا پرین ویسے کرشنا پرین جو ہیں ان رس ہیں پر لیکن جو مادور رس کی جو بھکت گوپیاں چیتن مابر نے ہم کو آراغ آراغ کا وزی دیا رم یا کچ دو پان سنا ام رج ودو پرگ نم تل پیدا شام پور لوگ آئیں کہ جولا جولا ہی ہے کیا جولا دو ایسا لیلہ ہیں جو رادہ اور کرشتگار گوپیوں کا جو لیلہوں میں جو سب سے شٹ اپ موسٹ مانا گیا دو ایک راس دوسرا جولا یہ دونوں میں تارت میں نہیں دونوں ایک دونوں ایک ایسے جولا کا اتصال موسم میں ہوتا ہے جیسے گرمی کا موسم میں جولا ہوتا خاص کر کے یہ جو موسم ہے جس میں جولا ہوتا ہے بارش کا موسم یہ بارش کا موسم میں کیا رہتا ہے کبھی کبھی بارش ہو جاتا ہے بارش ہونے کے بعد یا بارش ہونے کے پہلے آپ کو بھالے میں ہوا سٹل رہتا ہے ہوا بہتا نہیں ہے اور ساتھ ساتھ میں کیا رہتا ہے تھوڑا گرمی بھی رہتا ہے اس سمیں جو جولا چلتی ہے اور دیرے دیرے کیا ہوتا ہے موسم پریورتن ہوتا ہے دیرے دیرے کیا ہوتا ہے ہوا بہن ہوتا ہے اور بارش بھی ہلکہ ہلکہ ہونا شروع ہوتا ہے خاص کہ اتر بارت میں اشراون ماس میں پورا مہینہ جولن ہوتا ہے یہ جولن کا اور کاران یہ ہے کہ جولن اس لئے ہے کہ موسم کی وجہ سے دوسرا بھی جولن مطلب کیا ہے اکتب فری ہو جانا ٹینکشن فری ہو جانا ہے کیا تینکشن ہو جانا اب یہ کیا اترہ حرنج جول رہے ہو مال لو کی آپ کے اوپر ایک کروڑ روپے کا کرزہ ہے اس کو چکا رہے جولن جولوگی جولا بیٹھے جیل پتہ نہیں سارے گجرات جیل جولا رہتا ہے پھر کوئی جولتا نہیں یہ تھل دو رہتا سب تینکشن میں رہتے جب تینکشن سے دور ہوتا ہے جولا میں بیٹھے میں جا ہے نہیں تو کیا ہوگا ٹھیک نہیں رہے گا خاص کر کہ سب 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 رہتے ہون کسی کا آپ کی بیٹی کو عیوہ کر کے آپ نے بیج دیا سب 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 میں کتنا ٹینکشن رہتا ہے لیکن بہت ٹینکشن رہتا لیکن شہوڑ ایسا مہینہ ہے جس میں کیا کرتے ہیں جو نو بہائی ترسکریہ ہیں اور بھی سکریہ ہیں اپنے مہ کے آ جاتے اور کے پیتا جی جو ہے وہ بلا لیتے جہا ایک آ جاتے ان کی مہ کے گھر میں آ دے تو ٹینکشن پری لیکن تب کیا کرتے ٹینکشن پری میں کیا کریں گے لوگ جولا یہ بیواج ہے کیا ہوا شراؤان شروع ہو گیا شراؤان کا پہلے ہفتے دس دن کے اندر سب ان کا جو بھائی ہے یا پیتا جی ہے آ کے گھر سے ان کو اسکریوں شیمتی رادرانی یاوت میں ہے اور صدام آئے شیدام آئے نے لینے کے لئے کوئی کارو رس بھول گیا ٹائم ہو گیا نکل گیا ایک گتصہ بات ہے جس کا نام ہے ہریالی ٹیج وہ مہاراشتی میں دکشن بھارت پیتا فیمس نہیں لیکن نورت میں بہت فیمس ہر ہریالی ہریالی لیتا ہے تو بھگوان کا جو سنگار ہریالی سے ہرار سب لگاتے ہریالی گیش کھا جاتا ہے جیسے ہریالی گیش آیا ایک دن کیا ہوا اچانک رشبانوں کو یاد آیا ہری اسی سمیے کیا رادرانی کسی قبر بیجیتے اے میری شاوان آئے گھر میں بھلاو بھی بھلاو بھلاو میری جڈیلا کھوڑتے نہیں مجھے کیا کرے تو ترنت نے جلدی اپاس جا کے تمہاری بہن کو لے کیا ہو تو گردہ سمدھ نے کیا بہت سارے پکوان بنائے بوس کھلانا پڑے گا جڈیلا کھو جا جا کے کہا جڈیلا کھو تادرانی کو جا بہت سارے چیزیں بہت چیزیں بہت چیزیں چلو چلو لے جا لیکن جلدی لے آنا سراغرانی کبھی سراغرانی تیس 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 دن کھوانچی چوتی چتر دی پانچمی دن پانچمی کے دن دلائی ناگ پانچمی کھا جاتا ہے ناگ پانچمی ناگ پانچمی ناگ پانچمی سب کر لیا شیو جی کو دودھ چلہ دیا سب کر کے شام کے سمئے ہے ابھی یہ دیلا شروع ابھی کرشن گوڑی اس میں رادرانی آگے کر ابھی ادھر نند گاؤں سے وہ کیا کیے وہ چکچا آئے سارے گوپی رادرانی کے لئے جلن منایا سب جل رہا ہے ایک گوپی جو ایک خونے میں ایسی بیٹی چکچا بیٹی رادرانی نے کہا یہ کون گوپی سپیشل گوپی نیا دکھائی پڑھے بلاو اس کو تو سب لوگ نے بلایا تو پوچھا نام کی اتمن میں تو شامہ گوپی ہوں یہ کونسا گوپی شامہ گوپی ہم تو جانتے نہیں یہ نا نہیں ابھی یہ کہاں سے ایسا سکتے ٹھیک ہے اب چلو ان کو سیوہ دیتے کیا سیوہ دیا رادرانی رہا تھا ابھی کیا کیا ابھی تک جولہ دیرے دیرے شروع ہوا اور اسیامہ گوپی کیا کیا دیرے دیرے سے جور جور جولانا شروع کیا رادرانی چلا رہی ہے بس بند کرو سٹو کرو سٹو کرو اور جتنا چلا دیتے اتنا اور جو اور سارے گوپیاں نزدیک میں جائیں گے تو لگ جائے گا ابھی کیا کرے وہ بھی نزدیک میں نہیں آسکتے جیسے رادرانی یہاں بہت گھبرا رہی ہے کیونکہ جولہ جو ہے نائنٹی ڈگری سے اوپر جا رہا ہے ایسا ایسا جا رہا ہے اچھانا کی شروع گوپی نے کیا کیا وہ جولے کے اوپر جتنا تیز جول رہا ہے جا کے ادھر بیٹھتے جولہ جو ہے اہلگ لگ پرکار کا ہوتا ہے جولہ جو ہے قتم برکش جو ایک شاکہ کے اوپر لگا کے رکھتے تو بیٹھ گئے تو سب لوگ سوچنے کیا ہو کیا گیا تب سب مانون پڑے یہ شامہ کو بھی کون ہے شام سندر ہے اب پتہ گا یہ رہے 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 اب یہ رہاں رہاں ایک دم بلکل بہت روگ میں آگی تم ایدھر کیسے آگیا لیکن پھر بھی جولہ اوپر جا رہا ہے پیشنے کے آگے اپنے پیر سے اور اس کو پھوس کر اور اوپر جا اور اوپر جا ملا تو کیا ہو جولہ ایک پورا رون آنکھ بند کر کے پورا کرشنے ایک دم بلکل آلی گن کر لیا گھراؤٹ میں تب کرشن جس کے لیے آئے تو پورا ہو لیا انہیں کے بعد سارے گوپیا جو ہے رہاں توڑا کرشنے سکلو سکلو کر کے پھر روگ دیا تو یہ جو لیلا ہے بعد میں رندہ دیوی آئی اور رندہ دیوی آکے اتنا سندر آئیوجن کیا بہت سارے جولے جولنے لگے بہت سارے جھولا کرنچ کیا اور سارے گوپیا جو ہے ایک جولہ میں بیٹھی اور کرشن کا ایسا پیشش نیلا ہوا جیسے راست میں انہیں کیا کیا تھا سارے گوپیوں کے ساتھ جس پر کا ارنیت نہیں کیا یہ بھی سارے گوپیوں کے ساتھ انہیں جھولا یہ جو جھولا ہے یہ چل رہا تھا روز کائی دیلہ چل رہا تھا کرشن آئیں گے لیکن کیسے رو گوپی گروہ پہ آئیں گے کیونکہ بہار کا کوئی لئے پکڑ لے ہوئے ہیں الگ الگ ویش میں کبھی کوئی اور گوپی کوئی اور گوپی روز آکے کرشنے سارے سارے لیلہ کیا روز برندہوں نے پورا مہینہ چلتا ہے لیکن اس کام میں ہم نے کالی پانچ دن بناتے ہیں ایک آدشتے کی دن ناکس کا دیلہ لیلہ ہے ویشیش دیا اس دن برندہ دیوی نے ایک ویشیش دیلہ کو بنایا ویشیش جھلا بنایا وہ کیسا جھلا تھا بہت بڑا جھلا تھا سونے کا ورنڈ کا جھلا تھا وہ کتمکری ارکشے پر نہیں تھا بڑا سونے کا ایک پرکار کا ایک جھڑکا جیسا برایا ادھر جھلا بنایا اور بیچ میں رادہ کرشتی کے لئے اسکان بنایا اور کمل کے شیف میں ایک جھڑا جو تھا جو آٹھ پنکنی آتی انہیں آٹھ سکیا بیٹھے اور بھی اس کے باج میں سولہ اور پنکنی آتی جس کے اندر وہ سکیوں کے جو اسسٹنٹ دو دو اسسٹنٹ ہوتے سکیوں کے وہ لوگ بیٹھے اور گندے دیوی نے ایسا سندر گان شروع کیا تو یہ پورا جو کمل رکش کے کمل کے آکار پر بنا ہوا جو سونے کا جو جھولا ہے اس کو جھولنا شروع کیا اتنا حدود ہے رات بر چلا یہ لیلا حریبا آدھی رات ہو گیا سمیں سویم بھرندے دیو لے کے جاتی ہے رادہ کرشن کو اور رانی سکیوں کو ایک کنج میں کہ یہ اگر جو پانچ دن ہے یعنی آنے تک بلرام چھیندی تک ختم ہونے والا شرابان اور سمیں یہ نکونچ کی لیلا شروع ہو گئے پھر اس کو ہم لوگ پانچ دن کر دے جو رندے دیو نے حیوچن کیا تھا ایک آجشی کی دن سے لے کے پانچ دن کا فیسے جو جولہ تو پورا مہینہ چلتا ہے لیکن خاص کر کہ جو پانچ دن کا جو جولہ پڑا وشش مانا جاتا ہے یہ راس سے ابن ہے اور اس میں رادہ گوویند جولن یاترا نام رکھا اس میں کرشن کا نام رکھا گوویند کرشن کا نہیں کونوں کو نام نام کے نو سار ریرا بھی کرتے تو یہ جولن یاترا کا نام ہے رادہ گوویند جولن یاترا تو سارے بھکتوں کیا کرنا چاہئے روز جولہ جولنے کے لئے آنا چاہئے شام کے سمیے ہوتا ہے تو آج شام سے سپرار آرام ہوگا آپ آنے جد رہے ہیں بھکتے ان لوگوں کو جولہ جولہ چلیے جولہ جولنے سے مادت کے آچاری ہوئے تو انہیں یشوڈا کرشن کو کس پرکار جول رہی ہے وہ آج سالی اللہ یہ مادوری کا سمات کر دیا کر دیا کرشنے کا جو یشوڈا جول رہی ہے یہ ایک گان ہے گاتے ہوئے انہیں کہا جو وقتی اس گان کو سنتا ہے اس کو واپس اور ایک جنم میں ماں گوز میں باہر نکال کے بچے جولہ جولتا ہے اس پہ جولنے کی ضرورت نہیں پڑے گا حالی کان کو سنتا ہے تو ماں اس کو بزرگ جولتی رہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے تو یہ رہا کو جولن میں آتنا ہے ایسے ہم سمات ترین سمائی ہو گیا ہے ایک اس کو جتنا قرائے سے پھالن کرو گے اتنی آدھیات میں شکتی پرات ہوگی جس کے دوارہ ہم بھکتی کرنے کے لئے سمرت اور یوگ کی بنائیں گے اور خاص کر کے جنماش میں بھی آ رہا ہے تو اس کے لئے آدھیات میں شکتی کی ضرورت ہے ہنوان کیا کیا لنکہ گئے کیسے گئے کیوں گئے ان کی پاس کیا تھا شکتی تو اسی فرکار آپ اگر سادھنا بہت اچھا کریں گے ایسا کوئی کام نہیں آدھ جہاد میں کاری جو آپ کے لئے سمبہ ہوگا تو خاص کر کے جنماش میں ہم کو ایک بڑا وشیش کام رہتا ہے وہ ہے لوگوں کو جوڑنا بھگوان سیوہ میں تو آپ سب لوگ ابھی ہمارا دس دن میں بچا ہوا ہے تو اس دس دن میں آپ کیا کرو روز گھر گھر جاؤ سب کو امیٹیشن دو سب کو نمینترن دو اور سب کو بھگوان کی سیوہ میں لگائیے جنماش پیس میں کوئی نہ کوئی پھول نہیں تو پھول کی پھنگوڑی ٹھیک آپ پھنگوڑی بچے لے کیا ہو پھول نہیں تو پھول کی پھنگوڑی تو آپ چاہیے بردت گھر میں جائیے بردت ایک آب بیس میں جائیے کیونکہ یہ وشیش نیویت نشترک کر رہا ہوں دیکھ ہم نے مندر بنایا دیکھ گیا پوچھ اٹک گیا ایک کلیو گے ابھی کیا کرے ایک پاس مہارک پاس گئے اس نے لگے ہاتھی نکل گیا پوچھ اٹک گیا بڑے بڑے پاپ چلے جاتے دس ہزار کرو کھا کے چلا گیا کوئی کول لیکن کہیں سور روپے چوری کیا اس کو جیل میں ڈال دی دس ہزار بڑے چھوڑ 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 ہوا جیل ہزار ساکت کریں گے چھوڑ آپ جائی ویدیش جائی کوئی پرولم نہیں ہم پکڑے کیا سور روپے چھوڑ کرتا اس کو جیون برکہ خیال اور دکھائیں گے ہم نے تو بڑا سندر پندر بڑا اپڑا اوپننگ سرم نہیں کر دیا سب کچھ کر دیا لیکن خرجہ رہ گیا ہمارا تو اس کو چکا نہ ہے ماہیپور کا خرجہ ہے ماہیپور کا خرجہ لینا تو ٹھیک نہیں ہے ماہیپور سے ایک ایک عرور لیا تا لیکن ہم نے 25 لاک روپے جوا کر دیا ہے 75 لاک سے خرجہ ہے تو جنما شکریہ موقع جس میں ہم چھکا سکتے اگر سب لوگ جو بیٹے کم سے کم بھرگوان کے لیے کوئی 50 000 روپے اکٹا کر سکتے اگر کوئی 10 000 روپے اکٹا کرنا ہوگا جتنے لوگ بیٹے مات ہیں پروی جتنے لوگ بیٹے نا سنکل لوگ جنما شکریہ مات کوئی کرنا ہے کب سے کم 10 000 کر سکتا ہے کلیش کر سکتے 31 000 کریں گے ہمارا خرجہ نکل جائے گا اگلی بار میں بولوں گا یہ donation کے لئے کیونکہ تب تک آپ کیا ہو جائیں گے خود donate ہو جائیں گے مندر کے لئے تب میں کہا کروں گا آپ موگری دندہ چھوڑ دو ماندر میں بجان کروں گوں گا کیونکہ خوب پیسے کا donation مانگنے جیون کا donation مانگو I'll ask your life as donation ایک لڑکا آیا تھا پرو جی میں تو donation نہیں جی سکتا ہوں یہ سکتا ہوں ہزار روپے جی سکتا ہوں تمہارا ہزار روپے تم اپنے مال سکتا تم اپنا پران کو donation دے دو give your life سکتا ہر ایک وقتی کو لگ جانا چاہے کس میں آپ دیات میں شکری سادنا کر کے برات کر کے ابھی ہنوان کا کاری میں لگو بھی ایک سال چچھا بیٹے سے کچھ نام آپ کو بولا نہیں ابھی سمی ہے ایک سال پورا ہونے کو آیا یہ انماشمی ہے اس کے لئے آپ کو وشیش طریقے سے ڈیویزن کیا جا رہا ہے ہمارے بہت سارے فارمز ہیں وہ بھی لے کے جائیے اور نہیں تو آپ کو اگر لوگ کو ایک ھڈیوان تاؤزن نکتے سارا ریدے پاتا ہے کسی ہزار روپے ایک بان زار دز زار اکٹا کیجئے ان کو لے کے آئیے اور بھگوان کسی ہمیں نگائی اور ایک لاز سوچنا یہ ہے ماندر کا ادھگاٹ کھب ہو تھا یاد ہے آپ کون سا تتی تھا اُس دن راداشمی ادھگاٹ ہوا کون سا دن ہوا تھا وامند وادش کی دن ہوا راداشمی جوا تھا نو تاری کو راداشمی ہے راداشمی سے لے کے کون دن تک اتصو چلاتا یاد آپ پیشتے سال یاد نہیں جی صبح اٹھے اٹھے کیونکہ دیماغ سڑ گیا جی سے چھ بزے کے بعد آپ کا برین سڑنا شروع ہوتا سوتے رہیں گے اس لئے جلدی اٹھو تک دیماغ تیج رہے گا تو آنانت چتردشی حرید ستھاکر کا گرو بھاو دیوستہ یہ سات دن کا اٹھو پشتے سال منایا ہم نے ایسا سنکل بیا کہ ہر سال یہ سات دن کا مہا بڑا اٹھو ہوگا رہت اٹھو بھرم اٹھو جن ماشمی کے بعد یہ اٹھو بھی ہونے والا اس کے ویشے میں اور مستار سے ہم بعد میں چرچہ کریں گے جن ماشمی کے بعد لیکن ابھی جن ماشمی کو دیان رکھو اور جتنا ہو سکے اتنے لوگوں کو بھگوان کی سیاہو میں چھوڑی کم سکا مینیمم دینت آس روپیس پر پرس پچاس تو مینیمم کچھ لوگ کے لیے دینت دس ہزار کو کٹا کر سکتے ہو کوئی بڑی بات نہیں بھگوان کے نام پہ دید دیتے ہیں اور ہمار ابھی جو کر جا ہے وہ پورا ہو جائے ہری کرشنا موسیقی